اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بچہ جو ہے اگر بچہ جو ہے وہ ولادت کا معاملہ ہو اور بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے میں دشواری ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ جو پیتا ہے لیکن اپنے وقت پہ دودھ چھوڑتا نہیں ہے تو فرمایا کہ روزانہ ایک برد باز ہو بروج کی تلاوت کی جائے تلاوت کی جائے بدن پہ دم کریں اور وہ بچہ جس کا دودھ چھوڑوانا ہے اس کے کانوں میں زور زور سے پھونک آجائے تین پھونکیں ماری جائیں تو بچہ آسانی سے دودھ چھوڑ دیتا ہے ایک یہ فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن ہیں بدگوئی کرتے ہیں بدگو دشمن ہیں برائیاں کرتے ہیں بے وجہ آپ کو عذیت پہنچاتے ہیں تو فرمایا کہ روزانہ جو ہے وہ سات مرتبہ اس کی تلاوت کر کے دشمن کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بدگوئی سے باز کر دیتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے کہ وہ بدگو یہاں سے دفعی ہو جائیں اس بستی سے اس گاؤں سے نکل جائیں تو پھر یہی سورہ گیارہ مرتبہ روزانہ سورہ بروج تلاوت کر کے ان کے لئے بددعا کریں تو اللہ ان کو اس بستی سے نکال کے دور لے جاتے ہیں اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کی بدگوئیاں نہیں کریں گے غیبتیں نہیں کریں گے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی قید میں بے گناہ پکڑا گیا ہے اور چھٹکارہ نہیں ہو رہا تو ستر مرتبہ ستر مرتبہ جو اس کا جو ورد کرے ستر مرتبہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو شروع میں قید بھی نہیں جائے گا وہ اگر قید میں چلا گیا تو بائزد بری ہو جائے گا یہ اس کے فائدہ ہے بہت قیمتی بات ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک خواب میں آنے کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا علم و معرفت عطا کریں گے اس علم و معرفت کی وجہ سے یہ جو ہے لوگوں کا محبوب ہو جائے گا لوگ اس علم و معرفت کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگیں گے ایسا علم اس کو ملے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ علم نجوم اللہ تبارک و تعالی اس پر کھول دیں گے کیونکہ وہ سماعی ذات البروج برجوں والا تو یہ علم نجوم کی طرف اشارہ کر دیا علم نجوم اللہ تبارک و تعالی جو اس کو عطا کریں گے اور علم نجوم کے ذریعے سے اپنے جب وہ باقی وہ الگ بات ہے کہ شریع معاملات کیا ہیں کہ علم نجوم کی شریع حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ فتوے کی لائن ہے لیکن اس میں تعبیر میں یہ ہے کہ علم نجوم اس کو عطا کریں گے اور مفید مقاصد کے لئے اس کو استعمال کر سکتا اور ایک مطلب یہ ہے کہ جس نے دیکھا اس کے کوئی غم ہے کوئی ایسے دل میں اٹکیوی باتیں ہیں کوئی رنج ہے اس کے اوپر اللہ اور رنج اور غم اس کے دور کر دیں گے اس کے لئے بشارت و خوشحالیاں ہو جائے گی بات خوشحالیاں بات خوشحالیاں موسیقی موسیقی